امسکار مہار ڈیپیٹ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں پرشاند کٹھا رہے ہوں کرناٹک کی سفلتہ سے اتصاہیت کانگریز کرناٹک کے نتاؤں کو بھی ایم پی میں لانے کی تیاری کر رہی ہے ڈی کے شیف کمار ایم پی کانگریز کی پردیش میں رہ کر مدد کریں گے اسی پر سیاسی پارہائی ہو گیا کانگریز کو بھروسہ ایم پی میں کرناٹک جیسا کمال ہوگا تو بی جے پی کہتی ہے کانگریز کو برباد کرنے پورانے ڈی کے ہی کافی چرچہ کریں اس سے پہلے ریپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو مدد پردیش میں ڈی کے پر گھم آسان مچا ہے یہاں ڈی کے یعنی دکھ ویجے کمالنات نہیں بلکہ کرناٹک کے ڈپٹی سی ایم ڈی کے شیف کمار ہیں جو ایم پی کے ویدھان سوا چناؤں میں کانگریز کے لیے بڑی بھومی کا نبھا سکتے ہیں ادھر گری منتری ڈاکٹر نرطم مشورا کا تنج کی کانگریز کے پاس پہلے سے ڈی کے ہیں ڈی اور کے پہلے سے کہیں یہاں تو ڈی مطلب دکھو جی سنگی یہ مطلب کمالنات جی برباد کانگریز کرنے کو دو ہی ڈی کے کافی ہیں باہر کے ڈی کے آ جائیں گے تو انجام کانگریز کیا ہوگا یہ انداج کرنا چاہیے کمالنات جی اگر بسواس کرنا ہے تو اس ڈی کے پر مت کرو آدھرنی پرچوری جی گھر بیٹھے ہیں عرون یادب جی گھر بیٹھے ہیں بوریا جی گھر بیٹھے ہیں ان پر بسواس کر کے انہیں کام میں لوگ آیا تیت لوگوں سے کام نہیں چلنے والا مدی پردیس میں کانگریز کے بارے میں سمجھ گئی ہے جنتا وہیں کانگریز کا پلڑوار کی بی جے پی اور نروتتم ڈرے ہوئے ہیں ایم پی میں کیول ڈی کے شیف کمار ہی نہیں بلکہ دوسرے راجیوں سے بھی کانگریز نیتا ایم پی آئیں گے نروتتم مشرا جی کو ہار کا بھوت ستا رہا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ ہماری جمین کھسک گئی ہے سوشنا ہے جو ان کو ملتی ہوں گی ان کے انٹیلین سرویسز سے ان کے گوپنی طریقے سے جو ان کے پاس ان کے سروے ہوتے ہیں اس میں ان کو ساپ پتا چل رہا ہے کہ مدی پردیش میں کانگریز کی سرکار آ رہی ہے اس لیے وہ بہبیت ہیں جس راج میں چناؤ ہوتے ہیں وہاں پر پورے دیش میں سبھی راجنیتک دلوں کے لوگ آتے ہیں چناؤ پرچار میں اور آشکتہ انسار نشیت روپ سے ڈی کے شیوکمار جی ہیں کرناٹک راج بگل میں ہیں ہمارے تو وہاں کے نیتا آئیں گے گجرات کے لوگ آئیں گے رائیستان کے لوگ آئیں گے دراصل کرناٹک میں کانگریز کے لیے رن نیتی تیار کرنے والی ٹیم بھوپالا پہنچی ہے کہا جا رہا ہے کہ چناؤی پرچار کے ساتھ ڈی کے شیوکمار حالانکہ ایم پی میں کرناٹک کے مقابلے بی جے پی کا سنگٹھن کہیں بہتر ہے تو سیاسی مددوں سے لے کر زمینی حقیقت بھی کرناٹک سے جدہ ہے بھوپال سے واسو چورے کے ساتھ بیورو رپورٹ نیوز ایٹین مدھے پردیش چھتیز گار اور ادھر دیگو جے سنگھ نے گری منتری نرطم مشورہ کے بیان پر پلڑ وار بھی کیا ہے سنیں آج گری منتری نرطم مشورہ کا بیان آتا ہے ڈی کے تو پہلے سے ہی یہاں پر ڈیگو جے سنگھ اور کملنات اور باقی ارونی آدو پچوری سب کو گھر میں ڈھا رکھا ہے تو ڈی کے کی آوشکتہ نہیں یہاں پہلے سے ہی ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں نرطم مشورہ کے جو بیان ہوتے ہیں اس کو میں کبھی گمبیرتہ سنیں لیتا ان کی بات سننا بھی میں پسند نہیں کرتا کیونکہ ان کے نہ تو گمبیرتہ ہے نہ راجنیتے کے کہ وہ لوگوں کے خلاف دھوٹے پرکنل منانا دھوچ دبٹ کرنا بھڑکانا یہ ان کی عادت میں شمار اس لیے میں ان کو گمبیرتہ سنیں لینا تو دکھو جے سنگھ کو بھی آپ نے سن لیا دراصل گری منتری نرطم مشورہ نے کانگریز پر وار کیا تھا ڈی کے شیف کمار کرناٹک کے ڈپٹی سی ایم ہے اور بڑی بھومی کا ان کی کرناٹک جیت میں رہی ہے اور ان کی سیوائیں یا کہیں کہ ان کی مدد مدیہ پردیش کانگریز لینے جا رہی ہے ایک سوشل میڈیا کی ٹیم یا انیلیسس کرنے والی ٹیم پہلے سے جو رنڈ نیتی تیب بناتی ہے وہ ٹیم پہلے سے مدیہ پردیش پہنچ چکی ہے جس نے کرناٹک میں بڑی بھومی کا نبھائی مانا جا رہا ہے کہ اسی کو کے ساتھ سمنوے بھی کریں گے ڈی کے شیف کمار اس پر وار پلڈ وار ہو رہا ہے چرچہ ہم آگے بڑھائیں گے دو خاص ممان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ابنیج بندیلہ جی بہت سواگت ہے ابنیج جی آپ کا چرچہ میں اور بی جے پی پروکتہ پنکت چترویدی جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ابنیج جی آپ کے پاس آؤں گا پہلے گری منتری صاحب کہتے ہیں کہ ڈی کے تو پہلے سے موجود ہیں مدیہ پردیش میں برباد کرنے کے لئے ایک کانگریس کو مدیہ پردیش کانگریس کو برباد کرنے کے لئے وہ ڈی کے کافی ہیں دیکھیں آدھرنیج بجی سنگھ جی نے بلکل سٹیک بات کہی کہ نرطم میشا جی کی باتوں کو سریسلی نہیں لینا چاہیے گمبیر تاؤن کو کہیں چھوکر بھی نہیں گئی ہے آپ دیکھیں آپ گری منتری ہیں اور کبھی آپ اپنے ویوہاک کی بات نہیں کرتے ہیں مطلب آج کی تاریخ میں پردیش کی کانونی ویستہ کی سر اس سے بات سمجھیں آپ بتائیں آپ ہمیشہ بیپکش پر سوال کیوں ان کو گالی ہیں کیوں کوست ہیں اور آپ جو وازدیو کٹوم اور سناتنی سببتہ اور سنسکاری ہونے کا جو دم بھرتے ہیں کہ یہی آپ کے سنسکار ہیں کہ جو بہار کا ویکتی کہتے ہیں اگر آ رہے ہیں تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں اور دیکے شبکمار تو ہماری سنسکتی میں کہا جاتا کہ مہما جو ہمارا ہوتا وہ جان سے پیارا ہوتا ہے ہم تو کبھی ان کے کلاب اس طرح کا ان کا مزاک نہیں بناتے سوال کھڑے ملتا ڈی کے شبکمار جی کا اتنا ڈر ہے کیونکہ ڈی کے شبکمار جی وہ بیکتی ہیں جو بھاچپا کے سامنے جھکا نہیں ہے آپ نے شک کی بنا پر اس نیتا کو سات مہینے جیل میں رکھا پتہ نہیں کتنی بار ایڈی سی بی آئی ان کے گھر کے کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا کلین چٹ ساف ہو کے نکلائی ڈی کے شبکمار اس لیے آج ڈی کے شبکمار کے نام سے بھارتی انتہ پارٹی میں بھائے کماؤل ہیں دیکھو جی سنگ جی کمنلال جی عجی سنگ جی سریس پچوری عرونی آدب جی تو تھے ہی پہلے سے ڈی کے شبکمار کے آنے سے اب نروت باقی پہلو پر جائیں گے اپنی جی لیکن ڈی کے شبکمار جی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کتھ کو پراؤڈ کنڑ کہتے ہیں انہوں نے جب باہری نیتہ پرچار کرنے دوسرے دل کے تب انہوں نے اسی لائن کو آگے بڑھا ہے بھائی باہریوں پر یا لوکل پر دیکھیں آپ جہاں کی روٹی کھا رہے ہیں جہاں کا آپ دانہ پانی کھا رہے ہیں اگر آپ جیسے مہاراست ہیں تو وہ کہتے ہیں آمچی مومبئی ٹھیک ہے آپ اترپدیش میں جائیں مدھپدیش کی بات کریں تو جو بھی اکتی ہاں کا رہنے والا ہے لیکن پھر بھی راج نیتی پرچار پرسار میں ہمیشہ باہر کے لوگ بھاجپا میں تو آپ دیکھیں جترے ان کے چاہے ملی دھر راو جی ہوں یا کوئی بھی سبھی لوگ باہر کے ہم تو کبھی ان کا مجاک نہیں اڑاتے وہ سب سے دکھت بات پیشلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بیانوں کا اس طرح اتنا رسہ تل میں جا چکا ہے اگر دیکھ بجے سنگ جی کمالنات جی اگر ستر پار ہیں تو کیا آپ ان کا روز مجاک اڑائیں گے ان کو بڑھو کہیں گے ان کو بڑھا کہیں گے کہ کلاہ ویجبرگی ان کی چال کی نکل اتارتے ہیں یہ نروتم مشہ جی کریم پاؤڈر لگا کے بیٹھتے ہیں کہ 63 سال میں کا خود کو جمپنگ جا پاک جیتن سمجھتے ہیں کیا وہ یوہ ہیں کیا میں یہ کہوں 63 سال کی یوہ نروتم مشہ جی آپ کلاہ ویجبرگی کی عمر کتری وہ بھی 68 سال کی تو یہ آسچر کی بات ہے کہ کئی نہ کئی بھاجپا کے نیتاؤں کئی مانسک دیوالی اپنے ان کے پاس کچھ اور نہیں بچا ہے یہ کہیں روزگار کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ آج بھی ایک پھر سے آپ نے کہا کول سماج کے لیے ہم سم ملن کریں گے بھئیہ مطلب پہلے آپ نے دھرم کے آدھار پر بانٹا جادیوں کے آدھار پر بانٹا بھاساؤں کے آدھار پر بانٹا اب آپ آدھواسیوں کو بانٹ رہے ہو آپ آدھواسی ہر بات کو جانتے ہیں کہ آپ آج تک ان کو ونباسی کہتے ہو کوئی سممان نہیں دے پائے اب آپ صرف ایوینٹ کر کے چناؤی ورسے تو اس طرح کے صرف آپ ڈھونگ کر رہے ہو باقی ہر برگ جانتا ہے بیروزگار بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے صفرات سرکار نے بھاجپا میں ان کو چھلا ہے آپ بتائیں اٹھارہ سال ہو گئے اٹھارہ سال پریابت نہیں ہوتے جیون میں اٹھارہ سال میں جو آپ کر سکتے تھے آپ کرنا چاہتے تھے کر سکتے تھے صرف آپ کے آگے جوتی بشو ہی مات بچے ہیں کہ انہوں نے پچیس سال راج کیا تو آپ مجھے بتائیں اگر یہ سال بھی آپ کو کم پڑ گئے بکاس کرنے کے لیے اب آپ جنتا کے بھی جانتا بھائی تو کہہ رہی بھائی آپ بچا کیا ہے اتنے آپ کو موقع یہ لوٹ کی سرکار میں بھی آپ تین سال سے ہو جو کام اب تک نہیں کر رہا آپ کیوں کہہ رہو ٹریک سے تھوڑا سا ٹریک سے تھوڑا اٹھ گئے ہیں پنکہ جی کے پاس جاؤں گا میں پنکہ جی کیوں چنتا کیوں ہے اتنی اگر باقی دوسرے راجیوں سے نیتا آتے ہیں ڈیکے شیو کمار اگر آ رہے ہیں تو بی جے پی کو چنتا کرنی چاہیے کیا دیکھیں بھارتی جنتا پارٹی چنتا نہیں کر رہی ہم تو مدی پرسیس پہ سب کا سوگت کرتے ہیں پر ہم تو ڈیکے کمار ڈیکے شیو کمار جی کی جیسی دردشا کانگریس پارٹی نے کری کتنا ان کا راجنے تک مجھا کانگریس پارٹی نے اڑایا ان کی پوری شرم ان کی پوری محنی جیسا کانگریس پارٹی کے لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں تو کوئی دوسرے سچان مکھی منتری بن کے یاد پی ویشہ ان کا ہے پھر یہاں بھی ماملہ نہیں رکا سر منتری منڈل کی سوچی جاری کی گئی کہ میڈم کی انمیشنسہ ہے ان کو منتری بنایا جارے سر دکھاوا ہی کر لیتے کہ مکھی منتری کا ویشت ردکار ہے تو جن ڈیکے شوکمار کو کانگریس میں مکھی منتری کے یوگ کی نہیں سمجھا جن ڈیکے شوکمار کے کتھت یوگدانوں کو وہ بھی پیسے والے ہیں جیسے ہمارے کماننا جی پیسے والے ہیں جیسے ڈیکے شوکمار رہا پرہ چاہر کیا روپ ہے ویسے ہمارے کماننا جی پرہ چاہر کیا روپ ہے وہ بھی بڑے ادھیوک پتی ہیں تو شاید کماننا جی کو پوری مدی پردیش کانگریس میں اپنے ستر کا کوئی آدمی نہیں ملا ہوگا اس لیے کرنا ٹک سے ڈیکے شوکمار کو لے کر رہا ہے پیسے والے دوروں بڑے لوگ ہیں آپ اس نے باتی کریں یہ نرطم جی بیٹھے ہوئے ہیں فرصت میں راہل بھئی چلا چلا ہے کماننا جی ہم کو کوئی کام دے دو کوئی جمعہ داری دے دو اور دیر ساتھ راج نیتا ہے کس کو کام دینا کس کا کام لگانا ہے یعنی راڈی ترک سے نقصان کرنا ہے کانگریس ترک کرے لیکن ڈیکے شوکمار کیا آنے سے نا تو بھارتینتا پارٹی بھائی بھی تھے نا چنتی تھے ہم تو صرف کانگریس کے درستی کی کلپ نہ کر رہے ہیں کہ کیسی شکریہ ہے کہ جس وقتی کو کانگریس کے مالکوں نے کرنا ٹک میں مکھی منتری پت کے یوگ نہیں سمجھا جس کے کچھتی یوگدانوں کا گڑگان جو کانگریس پارٹی کرتی ہے پنکر جی پنکر جی تو پارٹی کا اپنا نرنے ہے نا بھئی یوگی تھے بھائی ساب اتنا ان کا شرم تھا کانگریس پارٹی میں اتنی مہنت انہوں نے کری تھی کیا کہا جیل گئے اور ایڈی پیڈی سیڈی ساکھ جو تھا تو بھئی پھر کیوں نہیں مکشمتی بنایا اتنے اچھے تھے نا وہ اتنے ان کی سمجھتنی سمجھتا تو یوگیتا کا سمجھن کانگریس پارٹی میں نہیں ہے یہاں ڈی کے شکومار جی سر آو ڈی کے شکومار جی کو لیا آو اور 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 کسی رائجنیتوں کو لیا آو سر مدی پردیش سمجھدار ہے اس نے مدی پردیش دو جا تین کا بنتا دار سرکار کا مدی پردیش دیکھا ہے دو ازار تیش کا وکشت مدی پردیش دیکھ رہی ہے چنہ اپارجن میں نمبر ون گہی اپارجن نمبر ٹو اٹھارہ پردیش وکشت وکشت کی ہماری وکشت وکشت پانی بیلی شکش جس میں تنلا کر لیں ہم تو کھلی چنو دی دیتے ہیں پنکہ جی نے گنا دی کہ بھائی اگر چرچہ ان پر بھی ہو جا تو دکھت نہیں ہے چیتانی جی جڑ گئے ہیں چیتانی جی کا سواگت ہے نیوز ایٹین پر لیکن اس سے پہلے اس پر کوئی کمنٹ آپ کرنا چاہتے سیب نیز جی جلدی میں اتنا کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں ڈی کے شیف کمار جی کیوارے پردیش ادھیکش ڈیپٹی سی اے میں اب میں کہوں آڈوانی صاحب کو آپ نے کیوں پردھان منتی نہیں بنایا ہم تو اس پر سوال کھڑے نہیں کرتے اتر پردیش کی کہوں مور صاحب کو کیوں آپ نے سی ایم نہیں بنایا تو یہ سب پارٹی کے نینے ہیں آپ ڈی کے شیف کمار کی چنتہ کی پردیش بلکل چنتہ مت کریے آپ اپنی چنتہ کریں پنکر جی جس طرح بھائی آج بھاجپا میں ڈی کے شیف کمار جی نام سے بھائی بھی اور جہاں تک دھنہ سیٹوں کی بات ہے تو میں بتا دوں شاید سندیا جی جھوپڑی میں رہتے ہیں اور لگتا نتن گڑ کری جنہوں نے 8 سکھ دیوالی اپن دکھاتا ہے کہ یہ دھنہ سیٹھ سمپنت اگر اگر کسی کی امانداری سے اس پہ انگلین اٹھانی چاہیے آپ تو بتائیں اڈانی اڈانی کیا کر رہے ہیں اڈانی صاحب اتنی جللی 8 سال کے اندر 618 نمبر سے ورلڈ کے سب سے پہلے امیر کیسے بنگا موڈی جی کی کر پہ چلے اپنی جی چیتن جی باہری نیتا اگر آتے ہیں تو واقعی ان کا کچھ لاپ ملتا سیاسی دلوں کا ڈی کے شیف کمار کی بڑی چرچہ بھئی کرناٹک میں بہت محنت انہوں نے کی مدی پردیش میں کچھ واقعی کچھ بہت آسان چیز ہو گئی کبھی بھی آپ صبح کسی کو پانی پی پی کے کوشت شام کوش کی تاریخ میں پرسید پڑھنے لگتا تو رائنی تی میں آنا جانا کوئی بہت بڑی چیز نہیں رہا کرناٹک کے پردیش عدیق شیو کمار جی کا یہ پارٹی کا اپنا نیڈ ہے کس کو پرچار کے لئے بلاتے ہیں کس کو پرچار کے لئے نہیں بلاتے ہیں بھارتی جنت پارٹی کے بھرشت نیتا بہت یہ گھٹی ہمارے لئے اپیوں کی ثابت ہو سکتا ہے اور جس طرح سے ابھی دی کے شیو کمار کا جو پرشم لہرائی ہے انہوں نے بڑے لمبے سمیہ تک جیل میں بھی رہی اور کانگریس سے انہوں نے یہ بھی کہا سوچ کیا ہے کس طرح کی بات کر نا چاہتے تو اس کا فائدہ کئی نہ کئی مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کو ملنا ہوگا اس جی کانگریس اس طرح کوشش کر رہی ہے دلوں میں تھی کیا یہ سوال اٹھانا ٹھیک تھا دوسرا ایک ڈی بجی سنگھ صاحب کی پر مسئلے پر وہ کہ رہے کہ بھئی نرطم جی بات کو گم بھی تائی سے نہیں لیتے پرشان جی چیتنم بھٹی جو کہ رہے وہ ان کی رائے ہو شکتی سینر پترکار ہیں دیکھ شکمار جی دیش کے سب سے ادھ امیر ویدائی کو دیکھ لیجی دونوں کی سمپتی لیجی اور باقی جن نیتاؤں کا نام چیتن بھٹی جی لے رہے ہیں تو نیتاؤں کے سب کے سب کے ایسے ایسے شیو کمان نیتاؤں بھٹی جی بھٹی بھٹی لیکن سر جو جو دھن نیتاؤں شیو کمان نیتاؤں شیو کمان نیتاؤں کسی سب جانتے تو میں نے تنلہ کری دونوں بھرشتہ چاری دونوں پر بھرشتہ چار کے دونوں بڑے بڑے ادیو پتی دونوں مال دالو دھنہ سیٹ تو کیا غلط کہا دوسرا میرا آگر اتنا سی سر کہ دیگویے سنگ جی کو کوئی گمبی تار سے نلتا یہ بس تو مددی پردیش کے گرہ منتری سنسدی کار منتری جی منتری ویدی منتری جی سے محطم بیار نرط مشرہ جی کے پاس تو یہ دیگویے سنگ جی 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 سرکار کی پراب تار دیتے تو نرط مشرہ جی دیگویے سنگ جی گمبی تار نہیں لیتا دیگویے جانے سے چناؤ بھار جاتے ہیں لوگ میں جہاں جاتا ہوں کانگرس کے ووٹ کم ہو جاتے ہیں تو جی 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 جواب میں ہی جواب چھپا ہے کامل ناج جی کا بھی چیک کل نے ایفی سوال کھڑے ہوں گے پھر سنج پاٹک نے 680 کروڑ کی پھارٹی بتائی اور ہمارے ٹیک امگل کا ویدھائک راکیش گری جب ویدھائک بھی نہیں بنی تے نگر پال جی چھوٹی جگہ 64 کروڑ کی پھارٹی بتائی اپنی بھائی 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 ایک ایک دو کروڑ کروڑ کی گری میں چلتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم گری بھائی لیکن بات وہی ہے کہ آج ڈی کش کمار جی کا جیسے مدھ کمال ناد جی کو دکو جی جی کو اپنا گرو مانتے بڑا بھائی مانتے انہیں آگے ہو کہ کہا جب چل لاتا کہ مد پدیش میں جاؤں گا پرچار کن مجھے خوشی ہوگی تو آج اگر ان کے انبھابوں کا ہم کو لاب ملتا ہے تو خوشی کی بات ہے بھاسپا ہو رہے روز ہتیاں ہو رہی روز ہو رہی ہیں پردیش میں اتتی بری کانو گستہ کی حالات کبھی نہیں رہی ہے اور آپ پر پر سرکار کے لیکن کم تھوڑا آپ بیبھا کی بات کرنا چاہیئے اس کا بھی آنکھ لن کریں کہ سوالاک سے زیادہ سکھا کرمیوں بات کھالی کیوں نہیں بھر رہے ستر ہیار سواست بات کھالی کیوں نہیں بھر رہے ایک کام ایٹی بھرگ تین کے لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری نکٹ کیوں نہیں کر رہے ایک لاک چوران جواب لگے بچے چیتانی جی کیوں نہیں کھ چیتانی جی آپ کی بات سے چناؤ لڑتا ہو آپ کو خود معلوم ہے چناؤ خرچ کی سیمہ کی چناؤ خرچ خرچ کتنا ہوتا ایک پارشت جب چیتانی پچاس پچاس خرچ کرتا ہے بدایق چناؤ کرونوں میں پہنچ جاتا ہے ایم تی چناؤ بھی کرون پہنچ جاتا تو یہ سب بننا سیر سیٹ ہے پنگٹ چطرویدی جی بھی پریش نیتا ہے نشیط طور پہ وہ ابھی راج سکری راج جیتی میں ہیں ایک پروکتہ کے روپ میں کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اشوار کرے ان کو منزلی بد مل جائے پھر ان کی کیا آئے ہو گی اور اس کا کسی طرح سے کیا کیا جائے گا یہ سب تمہیں کی بات ہیں مجھے لگتا نہیں کہ راج میٹی میں جو گمجور ہے آرپ کسی تیسے کمجور ہیں وہ چناؤ لڑ سکتا ہوگا یا راج میٹی میں سکتا ہوگا اتنا پنکہ جی آخری کمنٹ ضرور آپ کل ہوں گا دوسرا یہ کہ پیسہ نہیں تو چناؤ لڑنا بھی آج ناممکن سا نظر آتا ہے کوئی چاہے بھی تو دوسرا اب اپنی جی سوال اٹھا رہے ہے لیکن یوجنہ زمین پر اتر جاتی تو شاید اور بہتر ہوتا میں سر لڑلی لکشمی سے لڑلی بہنا تک دس جون کو مدی پردیش کی سوا کر مات بہن کھاتے میں پیسہ شروع جائے گا مدی پردیش میں 11 لاکھ کسان پریواروں کے 21 کروڑ کی معافی ہوئی مدی پردیش میں 20 لاکھ پریواروں بتائیں یوہ نیتی کا کیا ہوا یکتیاں شروع کیوں نہیں ہوئی جیسانوں کی آئے دگنی کیوں نہیں ہوئی بچیوں کو سکوٹی کیوں نہیں دی آپ نے روز کار دی بات کی تھی یہ